اس لیے خدا کی مدد معنوس شکل میں آتی ہے خدا کا عذاب حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آیا خوبصورت لڑکے تھے نا اس قوم کو عذاب میں ڈالنا تھا نا تو وہ آئے اور انہوں نے کہا ہم نے منع نہیں کر دیا تھا لوت کہ دنیا میں کوئی شخص کبھی توارے گھر میں داخل نہ ہو منع کر دیا تھا یہ کون آئے ہیں ہمارے حوالے کرو حضرت لوت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاظا یوم ناسیب آج کا دن بڑی زندگی کا مشکل ترین دن آگیا ہے میرے مہمان ہیں مجھے مہمانوں کی نظر میں نہ گراؤ انہوں نے کہا اِنَّكَ لَا تَعْلَمُوا مَانُوا رِیتْ تو اچھی طرح جانتا ہے لوت ہم تیرے گھر میں آج رات کیوں آئیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے باہر آگئے انہوں نے کہا لوت در نہیں ہم اس قوم کی طرف بھیجے ہوئے ہیں ہم انہیں عذاب دیں گے عذاب خدا کا اس صورت میں آیا کہ وہ ڈریں نہیں پکڑنا ہے انہیں عذاب میں ڈالنا ہے بھاگنے کی کیا بات ہے اور قریب حتیٰ کہ انہوں نے دیکھا ان فرشتوں کو خوبصورت لٹوں کی شکل میں پوری قوم جمع ہو گئی اور انہیں ایک پر مارا اور سب اندے ہو کے بھاگے اور پھر خدا کا عذاب شروع ہے حضرت لوت علیہ السلام اتنے پریشان تھے اس منظر سے کہ فرشتوں نے کہا کہ لوت تھوڑی دیر ٹھہر جا اس قوم کو ہم عذاب دیں گے عین جب صبح ہو رہی تھی تو ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام نے کہا کہ علیہ السلام پہ قریب کیا صبح کا وقت قریب نہیں آ گیا صفایہ کرو ان کا میں کس مشکل میں پڑا ہوا وہ عذاب آیا ہے اس صورت میں جس صورت سے وہ معنوس تھے